اسلام علیکم سٹرینٹس آپ کے پاس یہاں پہ پارٹ 3 کا کوئسٹر نمبر پارٹ 3 کا کوئسٹر نمبر 1 ہے اسوچیوٹیو لاؤف یونین آف سٹس یہ ہمیں پروف کرنا ہے فور دہ گیون سٹس اے بی اینڈ سی تینو سٹس جو ہیں وہ آپ کے سٹ بیلڈر فارم میں ہے آپ نے ان کو کنورٹ کرنا ہے تیبولر فارم میں یہاں پہ سٹ کون سے ہے جی سٹ ہے ایکس ایسٹر ایسٹ بیلونگ تو سٹ یعنی یہ سٹ اوف انٹیجر سے بیلونگ کرتے ہیں تمام نمبرز جو ہیں اور سٹ اوف انٹیجر سے کیا مراد ہے یعنی 0,1,1,2,3 and so on اسی کے اکورڈنگ آپ نے ان کو سٹ بیلڈر فارم سے تیبولر فارم میں کنورٹ کرنا ہے اب آکے چلتے ہیں اپنے سلوشن کی طرف ہم نے لاؤ پروف کرنا ہے a union bracket b union c is equal to a union b bracket union c اس میں left hand side جو ہے وہ ہم start کریں گے b union c bracket والا پارٹ پہلے solve کریں گے b کا set لکھا ہم نے c کا لکھا اور دونوں کو union کر دیا یعنی دونوں سٹس کے نمبرز لکھتی ہے اب اسی طرح سے آگے ہم a union bracket b union c solve کرنے کے لیے پہلے a کا set لکھیں گے union کا symbol اور b union c کا set لکھیں گے اور نیچے ان کا answer اب main part کی طرف آتے ہیں اپنے جی اس answer کو ہم نے through when diagram proof کرنا ہے when diagram کے لیے ہم نے پہلے کیا کرنا ہے b union c ہم نے operation کیا تھا اور وہ ہی ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے پہلے c کا circle draw کیا اس کے اندر ہم نے b کا circle draw کیا ہے اب اس کا کیا مطلب ہے جو ہم نے b کا circle inside the circle of c draw کیا ہے it means کہ b set کے جو all members ہیں وہ c set میں موجود ہیں it means کہ آپ کے جو b set کے all elements ہیں وہ c set میں موجود ہیں it means کہ b جو ہے وہ c کا subset ہے الحاظہ ہم نے اس کے اندر draw کیا اور lines جو vertical draw کیا ہے وہ یہ show کر رہی ہیں کہ دونوں میں union ہو رہی ہے اب آپ دیکھیں a والا جو circle ہے وہ just c کو touch کرتے ہوئے گزر رہا ہے b کو اس نے بالکل بھی touch نہیں کیا اور اس کے درمیان میں جو ہے وہ کونسی lines ہیں آپ کی horizontal lines ہیں اور ان lines کی وجہ سے پہلے draw کی بھی vertical lines کی وجہ سے آپ کا پاس ایک check بن رہا ہے وہ یہ show کر رہا دی کہ دونوں کے درمیان میں union ہو رہی ہے آپ نے finally اس کو یہاں پہ show بھی کرنا ہے کہ b union c میں آپ نے پہلے کیا کام کیا پھر a میں آپ نے کیا کیا اور بعد میں آپ کا final answer کیا بنا اسی طرح سے right hand side آپ کے پاس ہے a union b کو پہلے solve کریں a union b یہاں پہ یہ خیال رہے کہ a union b کرتے ہوئے آپ نے پہلے 5 تک لکھ کے نمبر اگلا 8 آئے گا آپ نے 5 کے پاس 6 7 نہیں لکھنا کیونکہ دونوں sets میں موجود نہیں ہیں دن آگے چلتے ہیں a union b bracket union c a union b کا answer آپ نے لکھنا ہے پھر union آپ نے c کا set لکھنا ہے اور آپ نے ان دونوں کو union کر دینا ہے یہ آپ کا proof ہو گیا کہ آپ کا left and right side دونوں جو ہیں وہ equal ہیں اب چلتے ہیں اپنی ون diagram کی طرف اس میں پہلا کام کیا ہو رہا تھا a union b ہم نے a اور b کے sets کو جو ہے وہ پہلے circle کو draw کرنا ہے inside the rectangle اور دونوں کو disjoint رکھنا ہے وجہ کیا ہے جی وجہ یہ ہے کہ دونوں sets میں کوئی بھی member common نہیں ہے اور دونوں کے اندر جو آپ نے lines show کرنی ہے وہ یہ show کریں گی کہ دونوں sets کے درمیان میں union ہو رہی ہے اگلے آپ کا c کا circle ہے c کا circle بھی بالکل اس طرح سے ہے جی a کو touch کرتے ہوئے گزرے گا اور b جو ہے اس کے inside ہوگا جو یہ show کر رہا ہے کہ یہاں پہ کیا اور ہے union ہو رہی ہے اب آپ نے پہلے a اور b کے درمیان میں کونسی lines لگائیں تھی horizontal lines لگائیں تھی اب آپ نے b اور c کو touch کرتے ہوئے vertical lines draw کرنی ہے جس کے ورہ سے یہ check بنے گا اور آپ نے اس چیز کو یہاں پہ show بھی کرنا ہے next student آپ نے part number 3 کا b part کا 2,3,4 question solve کرنا ہے part number 4 آپ نے book کیوں پر solve کرنا ہے آج کا آپ کا اتنا ہی کام ہے یہ آپ نے complete کرنا ہے موسیقی چیز کو کیا Aristோ esc شک آپ iking